اور یہ سرکہ وائٹ سرکہ نہیں ہے خدا نا خاصتہ سفیز سرکہ تو بیسیکلی کلینر ہے یعنی پھل اگر آپ نے دھونے ہیں یا سبزی دھونی ہیں آپ کے ہاں عام طور پر دیکھیں باہر کے ملکوں میں پھلوں کے اوپر ویکس لگی گی آتی ہے اس ویکس کے ساتھ پھل کبھی چھلکے کے ساتھ نہیں کھانا چاہے اس ویکس کو اتارنے کا سب سے اچھا سورس سرکہ ہے سرکے اور پانی کو ملا کے اس کے اندر تھوڑی دیر ڈپ کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے صاف کرے تو ویکس اتر جاتی ہے پھر آپ وہ پھل سرکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ادروائیس وہ ویکس والا پھل جب آپ کھائیں گے تو اس کے اپنا نقصان دے اثرات ہوتے ہیں تو جیسے ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے سرکہ یعنی انر سائٹ سے ایسے ہی آوٹ سائٹ سے ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے سر میں اگر جویں ہیں تو اس کو اگر آپ سرکہ اور شہد ملا کر سر میں لگائے دینڈرف بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جویں بھی ختم ہو جاتی ہیں بھال بھی بڑے خوبصورت اور لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں اسی طرح موں کے اندر اگر پائیوریا ہے دانتوں میں پس پڑ رہی ہے مسوروں میں یا کوئی بھی انفیکشن ایسا جو آپ سمجھتے ہیں انفلمیشن اور انفیکشن مکس ہو جہاں پر وہاں سرکہ اپلائے کریں یہ انگوری سرکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن ہے یہ وہی سرکہ ہے جس کے اندر سٹرک ایسیڈ نہ ہو جس سرکے میں سٹرک ایسیڈ پائے جائے اس کا استعمال نہ کریں اور خاص طور پر تحقیق کر کے لیں کہ کہیں اس کے اندر سٹرک ایسیڈ تو نہیں جو مینول طریقے سے بناوا سرکہ ہے جو ہمیشہ سے بنا چلا آرہا ہے وہی سرکہ استعمال کریں اور انگوری کریں ایپل سائیڈر وینیگر سے رسول اللہ کی سنت کو ذرا اس میں ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایپل سائیڈر وینیگر کی وجہ اگر آپ گریپ وینیگر استعمال کریں اور وہ بھی ویداؤٹ سٹرک ایسیڈ تو وہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے ورنہ الٹا اثر ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ روٹی کھاتے تھے کوئی بیمار اگر ہو جاتا تو اس کو ریکمنٹ کرتے تھے تلبینہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مریض ہوتا کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ بنانے کا حکم دیتے ہمارے گھر جو کی ہانڈی چھڑ جاتی اور جب تک کہ دو رخ سامنے نہ آ جاتے یا موت یا شفا یعنی یا تو مریض اچھا ہو جاتا یا اگر اللہ کو پیارا ہونا تو یعنی مرتے دم تک تلبینہ کی تاقید کرتے تلبینہ بھی جو سے بنتا ہے اور ہول بارلے سے بنتا ہے اصل میں اوٹس اور بارلے دو نام آپ سنتے ہیں جو کے بارلے جو ہے وہ چھلکے کے ساتھ چھلکے کے ساتھ ہو تو بارلے کہلاتا ہے چھلکے کے بغیر ہو تو اوٹس کہلاتا ہے تو چھلکے کے ساتھ اس کی افادیت زیادہ ہے بنصف چھلکہ اوٹرنے کے اس سے جو کی روٹی بیاں بنا سکتے ہیں آٹا کر کے دلیا بنا کے دلیا بھی بنا سکتے ہیں دلیا کے ساتھ اس کو گوش کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے دودھ اور پانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے